بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آج ہم نے بات کی تھی کہ آج کی ہم ویڈیو لیکچر میں گھڑوڑ fear کے اوپر بات کریں گے آج ہم انчи آئی کے اوپر بات کریں گے اور آج ہم گھروپ ریزرس پر بات کریں گے تو سٹارٹ کرتے ہیں گھڑوڑ پر سب سے پہلے جو ہم چیز فائن کریں گے وہ کیا ہے گھڑوڑ گھڑوڑ کیسے ہوتی ہے ابھی سٹارٹ کرتے ہیں let suppose ہم ایک example لیتے ہیں کہ سب سے پہلے جو ہم working کریں گے وہ ہمارے پاس Working One وہ کیا کلائے گی گروپ سٹکچر سب سے پہلے ہم کیا فائنڈ کریں گے گروپ سٹکچر گروپ سٹکچر فائنڈ کرنا کیوں ضروری ہے تاکہ ہمیں پتا چلے کہ پیرنٹ کمپنی کون ہے کس کمپنی نے کس کمپنی کو خریدا ہے اور کتنے پرسنٹ خریدا ہے اور کس ڈیٹ کو خریدا ہے اگر میں نے کہا ایک کمپنی جس کا نام پی ہے اس نے ایس کو ایکوائر کیا اس کے ایٹی پرسنٹ شیئز ایکوائر کیے ڈیٹ کیا ہے اس ڈیٹ کے اوپر ایکوائر کی اس کا مطلب ایٹی پرسنٹ جس ڈیٹ کو ایکوائر کیے اس دن ان دونوں کا جو ریلیشن ہے وہ کون سا ریلیشن آ گیا پیرنٹ اور سبسیڈری کا ریلیشن آ گیا تو اب اس دن کے بعد کے جو اکاؤنٹس ہیں وہ آپس میں کیا ہوں گے کنسولیڈیٹ ہوں گے اسی لئے ہم نے جب پروفٹ ان لاؤس کی بات کی تھی تو ہم نے پروفٹ ان لاؤس میں کیا بات کی تھی ہم نے کہا تھا جو پوسٹ پوسٹ ایکوزیشن انکم ہوگی پوسٹ ایکوزیشن جو ایکسپنس ہوں گے ایکوزیشن کے بعد کے اگر ہم نے دیورنگ دا یئر ایک کمپنی کو ایکوائر کیا ہے تو ایکوائر کرنے کے بعد کی جو انکم ہے ایکوائر کرنے کے بعد کے جو ایکسپنسز ہیں صرف وہی کنسولیڈیٹ ہوں گے تو آج ہم نے کہا پہلا ہمارا کیا ورکنگ ہوگی پہلی ورکنگ ہماری گروپ سٹکچر ہوگی جس میں ہم نے دیکھا کہ کس کمپنی نے کس کمپنی کو ایکوائر کیا ہے اور کتنا پرسنٹ ایکوائر کیا ورکنگ ٹو ہم اس میں کیا دیکھیں گے ورکنگ ٹو ہم دیکھیں گے نیٹ ایسٹس آف سبسیڈریز نیٹ ایسٹس آف ایس یہ نیٹ ایسٹس کیا ہوتے ہیں نیٹ ایسٹس کہتے ہیں کیاپٹل کو کہ جس دن میں نے سبسیڈری کو خریدا اس دن اس کی ایکوٹی کیا تھی اس دن اس کا کیپٹل کیا تھا تو ہم نے اسے دو کولنز میں چیک کر لیں گے ایک ایٹ ایکوزیشن جو کہ ہم نے اوپر ڈیٹ لکھی ہوئی ہے کہ اس دن ایکوزیشن والے دن سبسیڈری کے نیٹ ایسٹس کتنے تھے اور آج جس دن ایئر اینڈ ہے آج ایٹ ریپورٹنگ اس سبسیڈری کے نیٹ ایسٹس کتنے ہیں اب نیٹ ایسٹس میں کیا کچھ آئے گا سب سے پہلے شیئر کپٹل شیئر پریمیم ریٹین ارننگز آپ کو پتا ہے ہم نے کل بات کی تھی شیئر کپٹل شیئر پریمیم ریٹین ارننگز یہ کیا ہے ایکوٹی ہوتی ہے تو ہم نیٹ ایسٹس آف ایس جس دن ہم نے خریدہ ایس کو اس دن اس کی ریٹین ارننگ کتنی تھی اس دن اس کا پریمیم کتنا تھا پریمیم کیپٹل ریزرز ہے اس پہ ہم ریزرز پہ علایدہ سے بات کر چکے ہیں شیئر کپٹل اور اس کے علاوہ فیر ویلیو کل کی ویڈیو میں ہم نے فیر ویلیو کو پڑھا کہ جو ہم نے کہا تھا ایسٹس میں ہم کیا کریں گے فیر ویلیو کو ایڈ کریں گے تو وہ ڈیبٹ انٹری تھی کریڈٹ کیا بنے گا ریزرز بنے گا ایکوٹی کا پارٹ ہوگا ایٹ ایکوزیشن اور پھر اس کے علاوہ ہم نے کہا فیر ویلیو کے اوپر اگر ڈیپریسیشن ہوگی تو وہ ڈیپریسیشن کہاں سے مائنس ہوگی ایٹ ریپورٹنگ مائنس ہوگی اور اسی طرح ہم نے دوسری بات بھی کل کی تھی کہ فیر ویلیو مائنس بھی ہو سکتی ہے اگر مائنس ہوگی تو ڈیپریسیشن ایڈ ہوگی اس کے علاوہ ایک چیز اور اس میں آئے گی وہ کیا ہے وہ ہے پرووین فار انریلائز پروفٹ اور وہ کب آئے گا وین سیلر ایز ایس تو ہم وہ ایٹ ریپورٹنگ لیس کر دیں گی تو یہ ہمارے پاس نیٹ ایسٹس ایڈ ریپورٹنگ اور نیٹ ایسٹس ایڈ ایکوزیشن آگے ہم نے یہ نیٹ ایسٹس کیوں فائنڈ کی ہیں مطبع ہم نے گوڈ ویل فائنڈ کرنی تھی ہم یہ کیا کر رہے ہیں ہم گروپ سرکچر بنا رہے ہیں ہم نیٹ ایسٹس بنا رہے ہیں تو کل ہم نے تھوڑی سی بات کی تھی کہ گوڈ ویل کیا ہوتا ہے کہ اگر میں اس سے زیادہ پے کر رہا ہوں تو وہ جو ایکسٹرا ہے وہ گوڈ ویل تو پہلے مجھے کیا فائنڈ کرنا ہے پہلے میں نے دیکھنا ہے کہ اس کی اس دن ایکوٹی کیا تھی اس دن اس کا کیپٹل کیا تھا اس دن اس کا پریمیم کیا تھا اگر ری ویلیوشن ریزرف تھا تو وہ کتنا تھا اس دن اس کی ریٹین ارننگ کتنی تھی اس دن اگر کوئی ایسٹ جو اس نے بک ویلیو پہ لکھا ہوا تھا بٹ اس کی فیر ویلیو کچھ اور تھی جو زیادہ تھی تو وہ ہم اس کے ایکوٹی میں ایڈ کریں گے اور اگر کم تھی تو وہ ہم ایکوٹی سے مائنس کریں گے اور اسی طرح اگر اس نے کوئی پروفٹ کم آیا ہوا ہے تو وہ پروفٹ ایٹ ایکوزیشن نہیں آئے گا کیونکہ پروفٹ اس ریلیشن میں آنے کے بعد کم آیا ہے آپ اپنے آپ سے ہم نے کہا یہ دو انٹیٹیز نہیں یہ ایک سنگل انٹیٹی ہے آپ اپنے آپ سے پروفٹ نہیں کما سکتے تو ہم وہ پروفٹ کو جو اس کی ریٹین ارننگ کے اندر اس ویلیو کے اندر ایٹ ریپورٹنگ شامل ہے ہم وہ پروفٹ کیا کریں گے وہ ہم پروفٹ مائنس کریں گے اب ہمارے پاس نیٹ ایسٹس آ جائیں گے کب ایٹ ریپورٹنگ اور یہ کیا ہے ایٹ ایکوزیشن یہ جو ایٹ ایکوزیشن ہم نے ایٹ ایکوزیشن جو ہم نے نیٹ ایسٹس فائنڈ کیے ہیں یہ ہماری کس کلکولیشن میں یوز ہوں گے یہ ہماری گوڑویل کلکولیشن میں یوز ہوں گے تو ہمیں یہ جو کولم ہے ہم نے کیوں منایا تاکہ ہم گوڑویل فائنڈ کر سکیں گوڑویل کیسے فائنڈ کی جاتی ہے میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں ورکنگ 3 گوڑویل کیسے فائنڈ کی جاتی ہے گوڑویل کے لیے سب سے پہلے کیا لکھا جاتا ہے کاسٹ آف انویسمنٹ کیا لکھا جاتا ہے کاسٹ آف انویسمنٹ اب یہ کاسٹ آف انویسمنٹ کیا ہوتی ہے کہ جب پیرنٹ سبسیڈری کو خرید رہی ہے تو وہ کس طرح سے انویسمنٹ کرے گی کیا ضروری ہے کہ کیش دیا جائے کیش بھی ایک ایلیمنٹ ہو سکتا ہے کیا صرف کیش نہیں صرف کیش نہیں ہو سکتا کیش کے علاوہ بھی انویسمنٹ ہو سکتی ہے کیش کے علاوہ کون سی انویسمنٹ ہو سکتی ہے تو ہم اس کاسٹ آف انویسمنٹ پر بات کرتے ہیں پہلی چیز ہم نے کہا انویسمنٹ ہو سکتی ہے ان دی فارم آف کیش کہ آپ نے ایٹی پرسنٹ شیرز خریدے تو ہم نے کہا سبسیڈری کے دس ہزار شیرز تھے میں نے ایٹی پرسنٹ خرید لیا میں نے آٹھ ہزار خرید لیا شیرز ایک شیئر کے بدلے میں نے دو ڈالر کیش دیا تو میری انویسمنٹ کتنی ہے سکسٹین تھاؤزن میری انویسمنٹ ہے بات سمجھ گئے دوسری انویسمنٹ کیا ہو سکتی ہے دیفرڈ کنسیڈریشن ایسے پیسے جو میں کچھ عرصے بات دوں گا تو ہم نے ایک آپ لوگوں نے ایمی ٹو میں پڑھا ہوگا ڈسکاونٹنگ کمپاؤنڈنگ تو وہ یہاں پہ یوز ہوگی ہم ڈسکاونٹنگ کریں گے جو ہم بعد میں پیسے دینے ہیں آج اس کی پریزنٹ ویلیو کیا ہے اس کی ڈبل انٹری کیا ہوگی ڈیابیٹ کاؤس آف انویسمنٹ کریڈٹ پروویین اس کی ڈبل انٹری کیا ہوگی ڈیابیٹ کاؤس آف انویسمنٹ کریڈٹ کیش یہ ہم نے کیش پی کر دیا یہ ہم فیوچر میں پی کریں گے تو جب فیوچر میں پی کریں گے دیبٹ کس آف انویسمنٹ کریڈٹ پرووین ہم اپنی لائیبلیٹی بنائیں گے اسے ہم نے اسے بعد میں پے کرنا ہے تیسری انویسمنٹ کیا ہو سکتی ہے کس فارم میں ہو سکتی ہے وہ ہو سکتی ہے شیر ایکسچینج وہ کیا ہو سکتی ہے شیر ایکسچینج اب یہ شیر ایکسچینج کیا ہے شیر ایکسچینج یہ ہے کہ پیرنٹ اپنے شیرز دے کے پیرنٹ اپنے شیرز دے کے سبسیڈری کے شیر ریکوائر کر لیں اور یہ یاد رکھیں یہ جو بچے FFA کے اگزام دینے جا رہے ہیں یہ اگزامینر کی فیورٹ ڈبل انٹری بھی ہے آپ سے ضرور پوچھتا ہے کہ بتاؤ شیر ایکسچینج ہوئے ہیں اس کی ڈبل انٹری کیا ہوگی تو یاد رکھو ڈیابیٹ کاسٹ آف انویسمنٹ کریڈٹ شیر کپٹل کریڈٹ شیر پریمیم کیسے فائنڈ کرتے ہیں ابھی دیکھتے ہیں ہم نے کہا کہ ہم نے کتنے شیرز خریدے تھے ایٹی پرسنٹ ایٹی پرسنٹ آف وٹ ایٹی پرسنٹ آف ٹین تھاؤزنڈ ٹین تھاؤزنڈ کے میں نے ایٹی پرسنٹ شیرز خریدے تو میں نے کتنے شیرز خریدے میں نے ایٹ تھاؤزنڈ شیرز خریدے میں نے کہا ہر دو کے بدلے میں اپنا ایک شیر دوں گا تو 8000 divided by 2 multiply by 1 اس کا مطلب کیا ہے کہ اب میں پیرنٹ ہوں میں نے اپنے 4000 shares دینے ہے تو ہم نے کہا تھا share capital is always credited with book value تو debit cost of investment credit share capital with 4000 اور اب اس کی market value کیا ہے اگر let's suppose اس کی market value 10 ہے تو اب میں double entry کیا کروں گا debit cost of investment by 4000 into 10 which is 40,000 credit share capital by 4000 credit share premium by 36,000 یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے اور یہ double entry ضرور پوچھتا ہے examiner تو یہاں پہ کیا entry ہے debit cost of investment credit cash debit cost of investment credit liability provien future میں دینا ہے آپ نے پیسے اور share exchange میں کیا ہے debit cost of investment credit share capital credit share premium share capital is always credited with book value آپ نے کتنے shares دیئے آپ میں نے ابھی بات کی کہ ہر دو کے بدلے ایک share دیا تو 8,000 میں نے total shares خریدے تھے 8,000 کے against میں نے اپنے کتنے shares دیئے میں نے 4000 دیئے میرے ایک share کی میں کون ہوں میں parent ہوں میرے ایک share کی price 10 ڈالر ہے تو 4000 into 10 میری investment کتنی کے لائی جائے گی میری investment 40,000 کے لائی جائے گی credit share capital credit share premium تو 4000 اگر میں assume کر رہا ہوں کہ ایک share ایک ڈالر کا ہے تو credit share capital by 4000 credit share premium by 36,000 اور یہ جو میں نے deferred consideration کی بات کی میں نے کہا یہ جو میں نے future میں پیسے دینے ہیں تو یہ future کو میں کیا کروں گا present value نکالوں گا present value نکالنے کے لئے میں کیا کروں گا میں discount factor مجھے question میں کیا given ہوگا discount factor ہوگا اگر discount factor نہیں ہوگا تو کوئی بڑی بات نہیں اب مجھے پتا ہے کہ discount present value کیسے find کی جاتی ہے discount factor کیسے find کیا جاتا ہے تو discount factor کا کیا formula ہے 1 plus r power minus n n کیا ہے number of year 2 سال بعد ہے تو minus 2 اگر ایک سال بعد ہے تو minus 1 تو میرے پاس جو بھی present value ہوگی وہ cost of investment ہوگی تو یاد رکھیں یاد رکھیں کہ goodwill کے اندر ہر value ہر value at acquisition ہوتی ہے تو cost of investment یہ بھی اس دن کی value تاکہ جو future میں دینے اس کو بھی میں نے present میں لے کے آنا ہے اور share exchange کر رہا ہوں میں اپنے share دے رہا ہوں تو اس دن جس دن میں share دے رہا ہوں اس دن میرے share کی کیا price تھی reporting میں مجھے نہیں چاہیے مجھے وہ price جائیے جس دن میں share خرید رہا ہوں جس دن میں اس entity میں investment کر رہا ہوں اس دن میرے share کی کیا price تھی تو ہم ان تینوں کو add کریں گے ویسے اس میں چوتھی بھی آتی ہے contingent consideration جو آپ سے نہیں پوچھی جائے گی آپ سے یہ تین values پوچھی جائیں گی تو آپ ان تینوں کو add کرو گے جس طرح میں نے کہا ہر share کے بدلے میں کیا دے رہا تھا میں 8000 کے بدلے دو ڈالرز دے رہا تھا میں نے 16,000 یہاں پہ دیا share exchange میں نے 40,000 آیا deferred consideration جو بھی present value ہے ان تینوں کو add کروں گا تو جب میں نے cost of investment find کر لی اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جب آپ long question میں بیٹھے ہوں تو آپ سے وہ اتنی بڑی adjustment نہ مانگے اور اگر مانگ لے تو اب ہمیں یہ کام کرنا آ گیا ہے اب ہمارے لیے یہ بات issue نہیں ہے کہ ہم نے کس طرح find کرنا ہے ہم cash بھی لے لیں گے ہم share exchange بھی لے لیں گے share exchange کس طرح لیں گے کہ ہم نے کتنے shares خریدے ہیں subsidiary کے سب سے پہلے وہ دیکھنا کہ دس ہزار total shares تھے کہاں سے پتا چلا دس ہزار آپ نے جا کے subsidiary کی share capital دیکھا وہ آپ کو دس ہزار نظر آیا آپ کو پتا ہے کہ میں 80% خریدا ہے تو دس ہزار کا 80% میں نے 8000 خریدے ہیں تو 8000 میں میں نے کتنا دیا پر share کتنا دیا وہ cash ہے بعد میں کتنا دوں گا اس کے وہ present value میں convert کروں گا اور میں اس کے بدلے اپنے کتنے share دے رہا ہوں تو 8000 divided by 2 multiply by 1 divided by 3 multiply by 2 وہ کوئی بھی ratio دے سکتا ہے تو جو بھی ratio ہوگی اس کے مطابق میں کیا entry کروں گا میں کہوں گا debit cost of investment credit share capital credit share premium یہاں تک ہمیں بات سمجھ آ گئی ہم نے اپنا cost of investment find کر لیا اب اس cost of investment میں کیا add ہوگا اس میں add ہوگا fair value of NCI at acquisition تو what is NCI دیکھیں NCI کیا ہوتا ہے non controlling interest اگر ایک company کے میں نے 80% shares خریدے ہیں میں نے ایک company کے کتنے shares خریدے ہیں 80% تو جو 20% نہیں خریدے وہ کون ہے یہ وہ لوگ ہیں جس پہ میرا control نہیں ہے اسے میں کیا کہوں گا NCI normally 99% cases میں questions میں یہ آپ کو examiner بتاتا ہے fair value of NCI at acquisition ابھی تھوڑی در پہلے میں نے بات کیا کی تھی کہ goodwill میں تمام values at acquisition ہوتی ہے اگر نہ بتا جائے تو اب کیسے find کیا جا سکتا ہے تو آپ دیکھیں میں نے 10,000 میں 80% خرید لیا تھا میرا controlling interest کتنا ہے 80% وہ جو 2,000 shares میں نہیں خرید وہ کیا ہیں وہ NCI کے number of shares ہیں تو جو بھی subsidiary کے ایک share کی fair value ہے اگر ایک share کتنے میں اس دن trade ہو رہا تھا اس کی fair value کتنی تھی 5 تھی تو 2000 shares کیا تھے NCI کے share تھے تو 2000 multiply by 5 this is fair value of NCI at acquisition کتنی آسان سی بات ہے جس دن ہم نے کہا at acquisition دیکھنا کہ total shares 10 تھے 10 میں سے 8 خرید لیے 2000 نہیں خرید تو ان 2000 shares کی کیا market value ہے وہ ہی market value fair value کہ لاتی ہے تو 2000 multiply by 5 تو ہمارے پاس کیا نکل آیا fair value of NCI at acquisition ابھی تک ہم نے کیا پڑھا گوڈ will میں کتنا آسان سا فرمولا ہے cost of investment کون سی investment کس دن کی value جس دن acquisition کی پلس fair value of NCI at acquisition اس میں سے میں کیا کروں گا اس میں less کر دوں گا کون سی value یہ جو ہم نے working to میں find کی تھی fair value of net assets of subsidiary at acquisition تو یہ میرے پاس value آئے گی this is good will at acquisition تو ہم نے کیا بات کی کہ ہر بات ہر چیز اس میں کیا آئے گی at acquisition تو fair value of NCI fair value of net assets of subsidiary at acquisition جو کہ ہمیں کہاں سے پتا چل رہا ہے working to سے پتا چل رہا ہے تو اب ہمارے پاس کیا آگیا good will at acquisition تو یاد رکھو یہ good will کیا impair ہو سکتی ہے اس کی value میں کمی آ سکتی ہے بالکل آ سکتی اگر یہ good will impair ہو جائے گی تو ہم کیا کریں گے ہمارا asset کی value میں کمی آنے کو کیا کہتے ہیں ابھی آپ F3 میں اتنا یاد رکھ لیں کہ اگر value میں کمی آ گئی اس کی price کم ہوگی اس کی value ہے پرائس تو اس کی value ہے کم ہو گئی تو اسے ہم کیا کہیں گے اسے ہم impairment کہیں گے تو اس impairment کی double entry کیا ہوگی credit goodwill ہم goodwill کو کم کر دیں گے اور debit 80% اس goodwill کو full goodwill بھی کہتے ہیں تو 80% loss ہے وہ group retain earning میں charge کریں گے اور 20% loss NCI کو charge کریں debit NCI debit group retain earning credit goodwill یہ بات ابھی آپ کو سمجھ نہیں آئی تھوڑی دیر میں سمجھ آئے گی جب ہم NCI اور group retain earning بھی fine کریں گے تو آپ نے دیکھا کہ ہم goodwill fine کر لی اس goodwill کو یہ positive goodwill ہے کل کی ویڈیو لیکچر میں ہم نے بات کی تھی کہ positive goodwill آپ کا intangible asset ہوتی ہے اور اگر یہ value negative ہوتی تو یہ ہمارے پاس کیا ہوتی negative goodwill is your income negative goodwill is your income وہ ہماری کیا کھلاتی وہ ہماری income کھلاتی تو ہم نے ابھی تک goodwill find کر لی ہمارے positive آ رہی ہے تو کیا ہوگی intangible asset اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں working for ہم کیا find کر رہے nci آج ہم نے کتنی چیزیں find کرنی تھی تین goodwill nci group return earning تو پہلی چیز ہم نے find کر لی گبرانہ نہیں اگلی چیزیں اور بھی آسان ہے آپ کا time کم لگے گا اب آپ چیزیں دیکھ چکے ہیں کہ جو ہمیں working چاہیے تھی وہ ہم کر چکے ہیں تو nci ki find ki جائے گی nci کے لیے ہم سب سے پہلے کیا لیں گے وہ fair value of nci acquisition جو ہم already goodwill will کے اندر لے چکے ہیں دو ہزار شیر جو ہم نے نہیں خرید ان دو ہزار شیر کی اس دن کیا value تھی جس دن ہم نے entity کو خریدا تو fair value of nci acquisition ہمیں find ہو گیا اب اس میں add ہو جائے گا یا less ہو جائے گا یہ جو ہم نے کہا تھا net assets کے اندر difference جو آرہ اس کا 20% یہاں پہ add ہو جائے گا تو اسے میں کیا کہوں گا post acquisition post acquisition کا مطلب کیا ہے post acquisition کا مطلب ہے خریدنے کے بعد خریدنے کے بعد مطلب کیا ہے کہ جس دن خریدا اس نے reserve 50,000 تھے آج reserve 70,000 ہے تو خریدنے کے بعد ریزرز کتنے ہیں 20,000 تو post acquisition share of NCI from subsidiary تو ہم یہ add کر دیں گے تو ہمارے پاس کیا آ جائے گا ہمارے پاس NCI آ جائے گی add reporting تو کتنی چیزیں find کر لی ہم نے ہم نے آج good will بھی find کر لی ہم نے cost of investment بھی دیکھ لیا اور ہم نے NCI بھی دیکھ لیا اب ہماری last کیا چیز ہے وہ group retain earnings group retain earning کیسے find کریں گے اس کو میں نام دے دیتا ہوں working five کا group reserves group retain earning ہم نے کہ تھا جب equity consolidated کل کی ویڈیو میں جب ہم نے بات کی تھی کہ جب ہم equity بنائیں گے share capital of parent share premium of parent and group retain earning یہ وہ group retain earning ہے اور یہ وہ nci ہے جو equity میں جائے گی تو group retain earning کیسے لکھیں گے سب سے پہلے ہم parent کی 100% retain earning جو year end کے اوپر statement of financial position میں دی گئی ہے as it is اٹھا کے لکھ دیں گے پھر اس کے بعد کیا کریں گے اس کے بعد ہم اس میں add کریں گے کیا add کریں گے post acquisition acquisition کے بعد جس طرح میں نے کہا 50 سے 70 ہو گیا تو 50 اور 70 کے میں جو difference ہے وہ کیا ہے وہ post acquisition ہے post acquisition share of parent from subsidiary تو وہ add ہو جائے گا loss ہوگا تو minus ہو جائے اور اس میں سے less ہو جائے گا part اگر seller parent ہے کیوں ایسا کیوں کیونکہ جو profit ہے وہ parent نے کمایا seller profit کماتا ہے تو seller نے parent نے جو profit کمایا وہ اس کی retain earning میں show رہا ہے تو ہم وہ profit اس کی retain earning سے جو unrealized profit ہے جس میں ہم نے کل بات کی تھی کہ اگر hundred کی چیز میں 120 کی بیچتا ہوں تو 20 profit نہیں جو چیز hold کی ہوئی ہے جو retain کی ہوئی ہے جس رہا کل کی ویڈیو میں ہم ریٹین کیا ہو ہے تو یہ 5 بنتا ہے 20 کا 1 4 ہے 5 ہے یہ 5 کیا ہے پرپ ہے تو جو بھی جو بھی جو بھی سیلر ہے اس نے پرپ کمایا اگر سیلر سیلر سبسیڈری ہے تو ہم اس کی retain earning سے منس کریں گے اور کوئی جو مرضی سیلر ہو ہم inventory سے ضرور لیس کرتے ہیں یہ کل کے lecture میں ہم نے دیکھا تھا کہ inventory میں سے پرپ ضرور لیس ہوتا ہے اور receivable اور payable میں سے انٹرا گروپ بیلنس لیس ہوتا ہے اور non current assets میں fair value add ہوتی ہے اگر upward جا رہی ہو لیس ہوتی ہے اگر downward جا رہی ہو تو یہ کل کے لیکچس کی باتیں بھی ہم نے دیکھ ہوگا اس میں ہم دیکھیں گے کہ یہ جتنی باتیں کی ہیں اسے practically questions میں ہم ڈال کے دیکھیں گے اور دیکھیں گے کیا ہم اب اس قابل ہو چکے ہیں کہ اب examiner کے questions کا answer دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے آپ کے still کوئی questions ہوں تو آپ ضرور message کر سکتے سکتے